السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں ساتھیوں میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینل ایس کے ایڈیوزن میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیرابیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے جیسا کہ دوستوں آج آپ تھمنل آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور یہ جو چیز یہاں پر لکھی ہے سو سوال سچ مچ کمال بلکل یہ سو سوال سچ مچ کمال کے سوال ہیں جو کی آپ کے سیلیبس کے اکورڈنگ چھاٹے گئے ہیں آپ کے لئے یکجہ کیے گئے ہیں ہکٹہ کیے گئے ہیں جیسا کہ دوستوں آج آپ کو پتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم چار اردو عدب کی اہم شخصیت میر تاقی میر خواجہ میر درد مرزا غالف اور مومن خام مومن ان چاروں کے بارے میں دوستوں ہم نے کیا کیا ہے ان چاروں سے وہ سوالات جو بہت ہی زیادہ امکانات ہیں گزشتہ امتحان آپ نے پوچھے جا چکے ہیں اور وہ سوال جو بننے کے امکان رہتے ہیں ان سوالوں کو ہم نے اکھٹا کیا آپ کے لئے تاکہ یہ سوال آپ کے ایکزام میں بہت اچھا آپ کو بوشت دے اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے تیاری کتنی بہتر ہو چکی ہے اس کلاس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی باتیں ہوں گی جو ہم آپ کو کنٹینیو بیچ بیچ میں بتاتا چلوں گا بیچ بیچ میں نشاندہ ہی کرتا چلوں گا تو آپ فیلحال آپ کا وقت قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ابھی بھی ہمارے چینل پر کیا ہو دوستوں نئے ہو چینل پر بالکل نئے نہیں آئے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ایڈیوزن ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس طرح کے بہترین سوالات آپ کو ایپ میں ملنے والے ہیں اور شاندار سوالوں کے لئے اچھے تیاری کے لئے آپ کو یوٹیوب پر ٹین ٹو ٹائم کلاسز ملتی رہیں گی تو آپ شروع کرتے ہیں آج کے سوال اور بیچ کی باتیں بیچ میں بتاتا چلوں گا ٹھیک ہے سوال نمبر ایک دیئے گئے الگاب میں سے میر تقی میر کا لقب نہیں ہے خدای سخن نا خدای سخن خنوتی شاعر یا شاعر درد پانچ سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے بات سوچنے کے لئے سمجھنے کے لئے اور پانچ سیکنڈ میں آپ کو اس کا کیا دینا ہے جواب دینا ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہے دوستو شاعر درد میر تقی میر اردو عدب کے سب سے عظیم شاعر ہیں غزل کو کی حیثیت سے شاعر جانے جاتے ہیں اور ان کو سبھی طرح کے الگاب جتنے بھی الگابات ہوتے ہیں زیادہ تر الگابات میر تقی میر کو سب سے زیادہ دیئے گئے ہیں جس میں خدای سخن بھی کہا جاتا ہے نا خدای سخن کہا جاتا ہے کنوتی شاعر کہا جاتا ہے یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے غزل کا امام بھی کہا جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے لقب الگاب کس کو دیئے گئے ہیں میر تقی میر کو دیئے گئے ہیں لیکن شاعر درد ان کا لقب نہیں ہے سوال نمبر دو میر تقی میر کا انتقال کہاں ہوا تھا لکھنو دہلی فیضاباد یا آگرہ میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ان کی وفات کہاں ہوئی تھی ان کی جائے پیدائش کیا تھی ان کی جائے پیدائش کیا تھی جائے وفات کیا تھی اور ان کی تاریخ کیا تھی اس طرح کے سوال آتا میشہ پوچھے جاتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے دوستو لکھنو میر کا انتقال کا حدہ ہو دوستو لکھنو موہا تھا سوال نمبر تین میر کے تذکرہ نکات الشورہ کی زبان ہے عربی ہندی اردو یا فارسی میر نے سو سے زیادہ اردو عدب کے شاعر تھے ان سبی کو ملا کر ان سبی کی حالات زندگی سے کچھ کچھ ان کی باتوں کو اکھٹا کر کے ان کے خاکوں کو پیش کر کے ایک تذکرہ لکھا تھا جس کا نام ہے تذکرہ نکات الشورہ تذکرہ نکات الشورہ اسے اردو کا پہلا تذکرہ بھی مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ جو تذکرہ ہے یہ اردو شورہ کا ہے کس کا ہے اردو شورہ اردو شورہ کا ہے لیکن زبان کیا دوستو یہ اس کی زبان کیا ہے فارسی اس کی زبان کیا دوستو فارسی اردو شورہ کے بارے میں لیکن فارسی زبان میں اسے لکھا گیا ہے سوال نمبر چار میر تقی میر کو نہیں کہا جاتا ہے کیا نہیں کہا جاتا ہے شائر بے دماغ شہنشاہ مسنوی یاسیاب کا امام یا غزل کا امام ابھی پہلے سوال میں میں آپ کو اس سیسٹے بارہ میں ڈیٹیلنگ میں بیان کر چکا تھا کہ میرتا کیمیر غزل گو کے اردو عدب کے بہت عظیم شاعر ہیں اور جتنے بھی القابہ دیے گئے ہیں سب سے زیادہ لقاب کس کے ہیں میرتا کیمیر کے ہیں تو میرتا کیمیر کو غزل کا امام بھی کہا جاتا ہے میرتا کیمیر کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے میرتا کیمیر کو اس شاعر بیئی دماغ ان کے سوتلے ماموں کے بیٹے ان کے سوتلے بھائی محمد حسن نے ان کو یہ لقب دیا تھا شاعر بے دماغ ساری وہ فتنہ روزگار تھا شاعر بے دماغ بھی ان کو لقب دیا جاتا ہے اگر کیا نہیں ہے شہنشاہ مسنوی میر کو نہیں کہا جاتا ہے یہ اس کا کیا ہے دوستوں صحیح جواب ہے میر کو شہنشاہ مسنوی نہیں کہا جاتا ہے جبکہ میر نے مسنویاں بھی لکھی ہے سوال نمبر پانچ میرتا کی میر کے فارسی میں دیوان کی تعداد ہے ایک دو چھے یا سات بہت پیارا سوال ہے کئی بار اس کو گمان فرہا کر پوچھا جا چکا ہے اس سوال کو کئی بار اگزام میں الگ الگ طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ میر کے فارسی میں دیوان کتنے ہیں بتائیے تو دوستوں اس کا صحیح جواب ہے ایک کیا ہے میر کے فارسی میں دیوان کتنے ہیں میر کے فارسی دیوان کتنے ہیں ایک میر کے اردو دیوان کتنے ہیں دوستوں اردو دیوان کتنے ہیں وہ ہے چھے میر کے ٹوٹل دیوان پوچھے جائے تو کتنے ہیں سات میر کے کل دیوان کتنے ہیں دوستوں میر کے کل دیوان کتنے ہیں سات کتنے ہیں سات سمجھنا آگئی بات یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے سوال نمبر چھے زیل میں میر تکی میر کی مسنوی نہیں ہے دریائی عشق شولائی عشق معاملات عشق یا زہر عشق میں نے کہا میر نے غزنیں لکھی ہے لیکن میر نے مسنویاں بھی لکھی ہے میر نے تذکرے بھی لکھے ہیں میر نے شہر آشوب بھی لکھے ہیں تو بتائیے اس میں کون سی مسنوی ہے جو میر کی نہیں ہے دریائی عشق میر نے لکھی ہے شولائی عشق میر نے لکھی ہے معاملات عشق میر نے لکھی ہے لیکن زہر عشق میر نے نہیں لکھی ہے زہر عشق لکھی ہے دوستو مرزا شاک نے کس نے لکھی ہے مرزا شوک نے جن کو شوک لکھنوی بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے شوک لکھنوی بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر سات میر نے کس کے کہنے پر شاعری کی ابتدا کی شعر و شعری لکھنا شروع کیا محمد علی علی متقی سعادت امروحی یا سراجدین علی خان آرزو بہت کنفیزبل سوال ہے بہت زیادہ بار پوچھا جا چکا ہے اور زیادہ تر گلتیاں کہا کرتے ہیں سب کو پتا ہے محمد علی نہیں ہے علی متقی ان کے والد کا نام ہے وہ بھی نہیں ہے زیادہ تر سوال اٹکتا کہا ہے سب کا دماغ سب کا دماغ اٹک جاتا ہے سعادت امروحی اور سراجدین علی خان آرزو سراجدین علی خان آرزو ان کے سوترے محمود تھے اور ان کے استاد بھی تھے لیکن انہوں نے شروع شارع کی شروعات کس کے کہنے پر کی دوستوں سعادت امروحی کے کہنے پر سوال نمبر آٹھ میر کے سگے بھائی کا نام کیا تھا محمد تاقیر محمد رضا محمد ریزوی یا حافظ محمد حسن میر کے زندگانی سے حالات زندگی سے میر کے تاروح سے ہمیشہ سوال پوچھے جاتے رہے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستوں میر کے سگے بھائی کا نام تھا محمد رضا اور حافظ محمد حسن یہ ان کے کون تھے سو تیلے بھائی تھے کون تھے دوستوں سو تیلے بھائی تھے ہو سکتا ہے سوال آگے میں آپ سے پوچھ لوں آپ اسے اس کو نشاندہ ہی کرتے چلئے گا سوال نمبر نو والد محترم محمد علی کی وفات کے وقت میر کی عمر تھی نو برس دس برس گیارہ برس یا بارہ برس الگ الگ کتابوں میں الگ الگ ان کی ڈیٹ دی گئی ہے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ ڈیٹ ہے کہیں پہ نو لکھا ہے کسی کتاب میں دلس لکھا ہے قریب پہنچ گیارہ لکھا ہے لیکن جو سب سے آثینٹک ڈیٹ ہے دوستو وہ کیا ہے ان کی عمر گیارہ برس کیا ہے گیارہ برس سوال نمبر دس میر نے اپنی خود نوشت کس نام سے لکھی تھی نکات الشورہ ذکر میر فیض امیر یا خواب و غیال اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو میر نے اپنی خود نوشت کس نام سے لکھی تھی میر کا تذکرہ ہے دوستو نکات الشورہ تو آپ کو پتا یہ تو ہوگا نہیں خواب و غیال بھی نہیں ہے فیض امیر بھی نہیں ہے صحیح جواب کیا دوستو اس کا ذکر میر کیا ہے ذکر میر سوال نمبر گیارہ میر کا خان آرزو سے کیا تعلق تھا ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا ہے سوتل محمود تھے میر کے والد کے دوست تھے مو بولے چچا تھے یا عربی اور فارسی کے استاد تھے خان شراج الدین علی خان آرزو جن کو استاد آرزو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اس زمانے کے استاد تھے سبھی کو شیروشہری سکھایا کرتے تھے اردو فیض اردو سکھن کے بہت عظیم شاعر تھے اور یہ میر تکی میر کے کون تھے دوستو سوتیلے محمود تھے سوتیلے کون تھے محمود تھے میر کے والد نے کتنے شادیاں کی تھی دوستو دو شادیاں کی تھی کتنے شادیاں کی تھی دو شادیاں کی تھی تو یہ ان کی دوسری والدہ یعنی ان کے والد صاحب کی جو دوسری بائٹ تھی یہ ان کے کون تھے بائٹ تھے سوال مربارہ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرسیہ کس نے کہا ہے یہ سوال آپ کا سوچنے والا آلتاب حسین حالی پواجہ احمد فاروقی رشید احمد صدیقی یا فراق گورکپوری میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرسیہ کس نے کہا ہے آرام سے سوچیے ڈھنگ سے جواب دیجئے پر غلط جواب بلکل مت دیجئے گا آپ کو امتحان میں بھی اس بات کا بہت زیادہ کیا رکھنا ہے جہان رکھنا ہے کہ آپ کو بلکل غلط جواب نہیں دینا ہے کیونکہ منس مارکنگ کے وجہ سے آپ کے نمبر کیا ہو جائیں گے کٹ ہو جائیں گے تو آلتاب حسین حالی تو نہیں ہے پواجہ گورکپوری بھی نہیں ہے بچ گئے دو ان دونوں میں کنفیوز ہیں تو آپ کو صحیح جوابز کہا ہے کیا ہے دوستو خواجہ احمد پاروکی نے اس کیا کہا تھا میر کی شاعری دل اور دل لے کا کیا ہے مرسیہ ہے جب میں نے میر تقی میر وارہ ٹاپک پڑھایا تھا تو اقوال میں یہ چیز کو منللک سے مینچن کیا تھا سوال نمبر تیرہ میر کو فتنہ روزگار کس نے کہا ہے میر کو فتنہ روزگار کس نے کہا ہے سواتے لے مامو خان آرجو نے سواتے لے بھائی محمد حسن نے خواجہ امان اللہ نے یا سعادت امروہی نے کیا دوستو اس کا صحیح جواب اس کا صحیح جواب ہے دوستو ان کے سواتے لے بھائی محمد حسن نے کیا کہا ہے میر کو فتنہ روزگار کہا ہے کیوں کہا ہے کیونکہ جب میر جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ گنتکال ہو گیا تھا اس وجہ سے ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی دوسری شادی کرنے کے بعد میر کے جو دوسری میر کی جو دوسری والدہ تھی اس کے بعد میر کیا ہوتا ہے اپنے مامو کے گھر چلے جاتے ہیں اور مامو ان کی کیا کرتے ہیں دیکھ ریک کرتے ہیں دیکھ ریک میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مامو کی صحابت میں آنے کے بعد سواتے لے مامو کی صحابت ماننے کے بعد میر کا بہت زیادہ نام ہوتا ہے برچس ہوتا ہے بہت زیادہ شہرت ملتی ہے یہ بات دیکھ کر ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن کو حسد ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اور وہ اپنے اور ان کے سوتیلے محمد کو بڑھگا دیتے ہیں کہ میر تو کیا ہے فتنہ روزگار ہے اس کو یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہاں سے بگا دیا جائے سوال نمبر چودہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں کس کا قول ہے قلیم الدین احمد فراق گورکپوری کا سید عبداللہ کا یا مولوی عبدالحق کا بتائیے سوچی اور جواب دیجئے میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں اس کا صحیح جواب کہا ہے دوستو صحیح جواب اس کا فراق گورکپوری سوال نمبر پندرہ میر کے علاوہ یاسیات کا امام کس کو کہا جاتا ہے یاسیگانہ چنگیزی فانی بدائیونی اسگر غانڈوی یا جگر مراد آبادی میر کو کیا کہا جاتا ہے دوستو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے لیکن میر کے علاوہ ایک شعر اور ہیں جن کو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے وہ کون ہے دوستو وہ ہے فانی بدائیونی ایک ہے یاسیگانہ چنگیزی انکو غالف شکن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے غالف شکن کہا جاتا ہے سوال نمبر 16 میر تک کی میر کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے سترہ سو چھبیس لکھنوں میں سترہ سو تی بیس اکبر آباد میں سترہ سو سنتانوے فیض آباد میں سترہ سو انٹھانوے دہلی میں میں نے آپ سے سوال میں سب سے پہلے ہی آپ کو جواب دیا تھا کہ میر کے متعلق یا کسی بھی شورہ کے متعلق یہ بات بار بار پوچھی جاتی ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں کہاں ان گنتکال ہوا ہے کس زگاں پیدا ہوئے ہیں کہاں ان گنتکال ہوا ہے یہ سب سوال آپ سے بار بار پوچھے جاتے ہیں میر کہا پیدا ہو دوستو اکبر آباد میں کہا پیدا ہوئے تھے اکبر آباد میں سترہ سو تیبیس میں میر کی کیا ہوئی تھی دوستو ولادت ہوئی تھی اگر اکبر آباد نہیں آئے گا تو کہیں بھی جگہ آپ کو کیا بھی مل سکتا ہے آگرہ بھی مل سکتا ہے آگرہ کوئی کہا جاتا ہے اکبر آباد کہا جاتا ہے سوال نمبر اٹھارہ کس نواب کی دعوت پر میر تک کی میر لکنوں گئے تھے ایک بار واپس یہاں آئیے سوال نمبر سولہ میں جو میں نے ڈیٹ بتئی ہے سترہ سو تئیس اس ڈیٹ کو دیماغ میں سیٹ رکھنا ایک بار سترہ سو تئیس میں کون پیدا ہوئے تھے میر پیدا ہوئے تھے تو جب دوسرے شورہ کی آپ سے جب ڈیٹ پوچھی جائے گی ان کی پیدائش کا وقت پوچھا جائے گا پیدائش کی تاریخ جب آپ سے پوچھی جائے گی تو آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ میر تاکی میر کے ہم اثر شہر کون ہے میر درد ہیں یہ چیزیں بھی آپ کو دھیان اکنی ہے میر کے سترہ سو تئیس میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے آسپاسی ان کے ہم اثر شہرہ بین کا آسپاسی پیدا ہوئے ہوں گے آئیے واپس سوالتے ہیں سوال نمبر سترہ پر کس نواب کی دعوت پر میر لکھنا ہو گئے تھے نواب آجید علی شاہ نواب آسفت دولہ نواب شجعہ دولہ یا نواب امجد علی شاہ ایک نواب تھے جنہوں نے میر کو کہاں بلیا تھا دوستوں لکھناو بلیا تھا اور ان کے کہنے پر نیر کہاں چلے جاتے ہیں لکھناو چلے جاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ کون تھے دوستوں نواب آسفت دولہ تھے کون تھے نواب آسفت دولہ سوال نمبر اٹھارہ میر کے کلام میں کسرت نہیں پائی جاتی ہے یعنی ایسی کون چیزیں میر کے کلام میں زیادہ نہیں ملتی ہے دنیا کی بے سباتی انسان کی حضمت بے خودی اور بحدت الوجود سرور اور شاد مانی اگر آپ میر کے اقوال پڑھیں گے تو آپ پہ ایک چیز جس میں پتا لگ جائے گی کہ میر کی زندگی حجن و یاس میں بیتی ہے دکھ درد میں بیتی ہے اور وہی چیز ہم کے کلام میں کیا ہوتی ہے نمائیہ ہوتی ہے دنیا کی بے سباتی میر کے کلام میں مل جاتی ہے دنیا سے کہتا ہے موہم آیا سے برکت ہو نا انسان کی حضمت یہ بھی میر کے کلام میں مل جاتی ہے بے خودی بحدت الوجود بھی میر کے کلام مل جاتا ہے میر کے کلام میں کیا نہیں ملتا دوستو سرور اور شاد مانی سرور اور شاد مانی کیا کہہ سکتے ہیں خوشی والی بات خوشی ان کے کلام میں نہیں ملتی میر کے کلام دکھ درد ملتا ہے کیا ملتا ہے دکھ درد ملتا ہے اسی لئے تو میر کو یہ آسیت کا امام کہا جاتا ہے سوال نمبر انیس وہ کون سا شاعر ہے جو تصوف کے رنگ میں نظیر سوری بے نظیر اور بے مثال ہے میر تکی میر مومن کھا مومن میر درد اور مرزا سودا ایسا کون سا شاعر ہے جو تصوف کا شاعر کہلاتا ہے سوفیانہ شاعر کہلاتا ہے یعنی سمجھ لیجئے سوال کو ذرا کمپیٹ کر دوں دبستان دبستان دہلی کا ایسا کون سا شاعر ہے جو تصوف کا شاعر کہلاتا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو میر تکی میر درد کون کہلاتا ہے تصوف کے شاعر ہیں بس فرق کتنا ہے یہ دبستان دہلی کے ہیں کان کہیں دبستان دہلی کے ہیں اور اگر آپ سے پوچھ رہا جائے دبستان لکھنو دبستان لکھنو میں کون ہیں دبستان لکھنو کے سوفی شاعر کون کہلاتا ہے تو وہ دوستو آتش کون ہے خواجہ ایدر علی آتش یہ دبستان لکھنو کے ہیں دبستان دہلی کے ہیں دونوں ہی تصوف کے شاعر گینے جاتے ہیں لیکن میر درد کو دبستان دہلی میں شمار کیا جاتا ہے اور خواجہ ایدر علی آتش کو کان شمار کیا جاتا ہے دبستان لکھنو میں سوال نمبر بیس کس شاعر نے خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا ہے کیا کہا ہے آدھا شاعر کیوں کہا ہے بتاتے ہیں آپ کو مومن کھا مومن میر تکی میر مرزا غالب یا محمد رفی سعودہ کس شاعر نے خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا ہے کہ خواجہ میر درد کون ہے آدھا شاعر ہے پورا نہیں تو دوستو وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ کون تھے دوستو میر تکی میر ہی تھے انہوں نے اپنے تذکرے میں نکاتو شعرہ میں کس میں نکاتو شعرہ میں کیا کہا ہے انگو آدھا شاعر کیا ہے کیونکہ میر درد نے صرف گزنے لکھی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا یہ خالص کیا ہے غزل کو شاعر ہے اس لئے انہوں نے آدھا شاعر کہا ہے کہ شاعر نے دہلی کی بربادی کے باوجود دہلی سے ہجرت نہیں کی مرزا غالب خواجہ میر درد ابراہیم زو کیا میر تکی میر اس سوال کو کہیں بارنا ریپورٹنگ بھی ہوتی ہے کہیں بارنا سوال پر ریپورٹ بھی آ جاتی ہے کہیں بار سوال کو لے کر لوگ کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ سب دہلی سے تو غالب بھی نہیں گئے تھے دہلی سے تو میر بھی نہیں گئے تھے گئے تھے سب الگلے ٹائم پر گئے تھے گئے تھے اور واپس بھی آئے تھے مسئلہ یہ ہے کہ دہلی جب برباد ہو رہی تھی مسئلہ کیا ہے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جائے گیا تھا کوئی نہیں گیا تھا جب دلی بار بار احمد شاپدالی کے دوسرے مسلمان یا دوسرے حملہ وراؤں کی وجہ سے دلی جب ٹوٹ رہی تھی بکھر رہی تھی ایسی کنڈیشن میں دلی کو چھوڑ کے کوئی نہیں گیا تو وہ دوستوں کون تھے خواجہ میر درد تھے جنہوں نے دہلی کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جبکہ میر تکی میر میر سوادہ دونوں نے دہلی کو کیا کیا تھا چھوڑ دیا تھا سوال نمبر 22 خواجہ میر درد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی 1721 دہلی میں 1722 دہلی میں 1711 اکبر آباد میں 1738 لکھنو میں ابھی تھوڑ در پہلے میں آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا 1723 میں کون پیدا ہوئے دوستوں میر پیدا ہوئے کون ہوئے ہیں میر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میر درد کون ہے اس کے ہم اثر ہیں ہم اثر کا مطلب ہے ان کے ساتھ کہیں ہیں تو یہ تو شور ہے یا تو کس میں ہوئیں گے یا بائیس میں ہوئیں گے 1138 تو نہیں ہوگا ہم اثر کا مطلب آس پاس ہی ہوں گے بلکل تو ان کی پیدا ہوئے ہیں دوستوں 1721 میں کب ہے 1721 میں یہ میر سے کتنے سال بڑے ہیں دو سال بڑے ہیں دو سال بڑے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر تیس فوجہ میر درد نے شائری میں کس سے اصلاح لی کس سے جا کر اپنی شائریوں میں اصلاح لینا پسند گیا آپ نے امام بکش ناسک خان آرزو مرزہ مظہر جانے جانا یا شاکر ناجی یہ سارے ہی استاد گینے جاتے ہیں بدائیے میر درد نے کس سے شائری مسئلہ لی اس کا صحیح جواب ہے دوستو خان آرزو کیا ہے خان آرزو یہ خان آرزو وہی ہے جو کون ہے میر کے سو تیلے مامو ہے کون ہے میر کے سو تیلے مامو سو تیلے خان آرزو کون ہے خان آرزو آپ نے کیا لی ہے اصلاح لی ہے اپنی شیر و شائری کے لیے سوال نمبر چوبیس خوضہ میر درد کو کس فن میں مہارت تھی شیر و شائری کے لیے اور کیا گام آتا تھا علم نجوم طب منتق یا فنہ موسکی اور کون چیز میں سب سے زیادہ انٹریسٹ تھا یاد آرہا ہے نہیں آنا چلو مہیں بتا دھتا ہوں ان کو دوستوں کس میں انٹریسٹ تھا فنے موسکی موسکی کہہ سکتے ہیں میوزک کیا کہہ سکتے ہیں میوزک آپ کو میوزک کا ترنم کا بھی تھوڑا بہت کیا تھا تھوڑا تھی زیادہ اچھی نولیج تھی اس لئے میر نے میر خواہدہ میر درد نے جو بھی گزلے لکھی ہے اس سب کو گیا بھی جا سکتا ہے اتنا اچھے فلوما آپ نے ان گزلوں کو لکھا ہے سوال نمبر پچیس خواہدہ میر درد خالص ڈیش شہر کہلائے جاتے ہیں گزل کو شہر کسیدہ کو شہر مسنوی گو یا شہر آشوب گو لکھنا مبھول گیا تو لوگ ہو یہ گو مطلب وہ جیو گو والا گو نہیں ہے جانے والا گو نہیں ہے یہ گو مطلب کہنے والا گو ہے ٹھیک ہے تو خواہدہ میر درد گزل گو شہر کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں خالص گزل گو خواہدہ میر درد نے گزل کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا ہے نہ مسنوی نہ روبائی نہ مرسیہ نہ کتا کچھ بھی نہیں کہا ہے صرف اور صرف کیا لکھی ہے گزلیں ہی لکھی ہے سوال نمبر 26 خواہدہ میر درد کی والدہ کی جانب سے سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے خواہدہ بہاودی نقشبندی تک حضرت عمر فاروق فاروق عاظم تک حضرت غوث عاظم تک یا حضرت علی ردیلہ ترانو تک خواہدہ میر درد کا جو سلسلہ ہے دوستوں وہ والدہ اور والد دونوں کی ہی جانب سے ان حضرت تک ان شخصیات تک پہنچتا ہے دونوں کی جانب سے اس کا جواب کیا ہے آپ کو دونوں ہی جواب دینے اگر خواہدہ میر درد کی والدہ کی بات کی جائے اور خواہدہ میر درد کے والد کی بات کی جائے تو دونوں کا کیا ہے جواب الگ الگ آئے گا کیا آئے گا آپ کے ٹھیک ہے خواہدہ میر درد کی والدہ کا سلسلہ کہا ہے دوستوں ان کا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت غواس آزم تک ان کا والدہ کا سلسلہ آگے پہنچ جاتا ہے میں یہ لکھتا ہوں والدہ اگر ہو سکتا ہے سوال اگزام میں والدہ کا نہیں پوچھے والدہ صاحب کا پوٹ لے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے خواہدہ بہاہددین نقشبندی کا سلسلہ ان کے والد والد سے اگر سلسلہ پوٹ لے تو کہاں جاتا ہے خواہدہ بہاہددین نقشبندی تک سوال نمبر 27 والدہ مہترم کی وفات کے بعد درد سجادہ نشین مقرر ہوئے تب ان کی عمر تھی خواہدہ میر درد کے جو والد صاحب تھے وہ کیا تھے پیری موریدین کا سلسلہ فرماتے تھے گدی نشین تھے تو ان کے جو موریدین تھے موریدوں کا سلسلہ کیا وہاں ان کے انتقال بات قطع ہو گیا تھا اس گدی پر جب بیٹھے تھے اس وقت دن کے عمر کیا تھی 38 38 برس 49 برس 40 برس 41 برس 41 کتابوں میں نہیں ملتا ہے 38 کتابوں میں نہیں ملتا ہے لیکن 49 اور 40 یہ دونوں ہی الگلے کتابوں میں ملتا ہے دونوں میں ٹھوڑی کنفیجن مل سکتی ہے لیکن آپ کو اس کا آثینٹیک آنسر کیا لکھنا ہے دوستو 49 کیا لکھنا ہے 49 برس کیا مر تھی جب کیا ہوا تھا ان کے والد صاحب کا انتقال ہونے کے بعد گدی پر بیٹھے تھے میر درد کے اجداد کا تعلق کہاں سے تھا ایران سے حجاز سے بخارہ سے یا بغداد سے آپ کو سبھی کا یاد رکھنا ہے کہ میر تکی میر کے خاندان کا تعلق کہاں سے تھا مرزہ غالب کے خاندان کا تعلق کہاں سے تھا ان کے اجداد کا تعلق کہاں سے تھا سب چیزوں کا یاد رکھنا ہے فیلال آپ کو اسی میر درد کا جواب دینا ہے اس کا صحیح جواب کیا دوستو بخارہ کیا ہے ان کے اجداد کا تعلق کہاں سے تھا بخارہ سے تھا بخارہ سے یہ لوگ ہندوستان آئے تھے میر درد کے والد خواجہ میر ناصر کا تخلص تھا خواجہ میر درد کے جو والد ہیں ان کا نام ہے خواجہ میر ناصر اور یہ بھی ایک شہر تھے یہ بھی ایک شہر تھے شروع شہری فرماتے تھے یہ اپنا تخلص رکھتے تھے جلیس ناصر اندلیب یا زاہک 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 صدا کو بتا لگ جائے گا زاہک کون ہے میر انیس کے دادا ہے ان کے خاندان سے ہیں جلیس نہیں ہے ناصر نام کی بناسبت سے نہیں رکھاتا بلکہ اپنا تخلص کیا رکھتے تھے دوستوں اندلیب کیا رکھتے تھے اندلیب آ اندلیب مل کے کرے آہوزاریاں تو ہائے گل پکارے میں چلاؤں ہائے دل یہ پترش بکاری کے ایک مضمون میں یہ شہر چھپا تھا زیل میں میر درد کے ہم اثر شاعر ہیں غالب اور مومین میر اور سودہ آتش اور ناسک میر حسن اور اقبال بہت ایسی سوال ہے لیکن گجشتہ امتحان میں پچھلے اقزام میں یہ پوچھا جا چکا ہے اور یہ سوال تینوں کے ساتھ پوچھا جا سکتا ہے لگ لگ پوچھا جا سکتا ہے خواجہ میر درد کے ہم اثر شاعر کون ہے دوستوں خواجہ میر درد کے ہم اثر شاعر ہیں میر اور سودہ میر تکی میر اور محمد رفی سودہ یہ ان کے ہم اثر شاعر ہیں ان تینوں کی تکڑی ہے اس کے بعد اگر یہ پوچھا جا سکتا ہے غالب اور مومین کے ٹائم کے شاعر کون ہے تو وہیں زوگ کون ہے آپ کو سبھی کا ہم اثر کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے سوال نمبر 31 درد تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں یہ کال کس کا ہے درد تلواروں کی آبداری تلواروں کی چمک کس میں بھر دیتے ہیں نشتروں میں بھر دیتے ہیں محمد حسین آزاد انشاءاللہ خانشاہ علتا حسین علی یا میر تکی میر یا میر تکی میر اس کا صحیح جواب میر تکی میر تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ہمیچہ کہتے ہیں آدھے آدھے شہر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے پرانے ٹائم کے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے حالی اور آزاد میں بستے ہیں محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد نکاح ہے درد کیا کر دیتے ہیں تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں سوال عمر 32 معاملات تصفوف میں درد سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں گھجرا ہے یہ کال کس کا ہے یہ کال کس کا ہے محمد حسین آزاد عبدالسلام ندوی امداد اثر یا محمد قیم چاند پوری آپ کو جتنے بھی شہر پڑھائے جاتے ہیں پورے شہر کے ٹوپک پڑھانے کے بعد آپ کو کیا بتایا جاتا ہے اس کا کوٹ بتایا جاتا ہے لاس میں آپ کو کیا بتایا جاتا ہے ان کے اقوال بتایا جاتا ہے انہی اقوالوں میں یہ چیز میں کیا کرتا ہوں منشن کرتا ہوں اس لئے اس کا صحیح جو آپ دوستو کیا ہوگا امداد اثر سوال نمبر 33 درد کی پہلی تصنیف اسرار السلات یا اسرار السلات کس سے متعلق ہے فرائض نماز سے قرآن مجید کی تفسیر سے دہلی کی تباہی سے یا تصوف سے درد نے جو پہلی تصنیف لکی ہے اسرار السلات یہ کس سے متعلق ہے کس سے متعلق ہے بتائیے چلو آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ جو کتاب ہے انہوں نے محض پندرہ برس کی عمر میں کتنی پندرہ برس کی عمر میں لکھ دی تھی اور اس وقت کی کہا تھا یہ اعتقاف میں دیکھا تھے اعتقاف میں تھے اعتقاف کی حالت میں لکھی تھی سوچو اعتقاف میں کس چیز کے لئے لکھی ہوگی فرائضیں نماز کے لئے کس کے لئے لکھی تھی فرائضیں نماز کے لئے لکھی تھی سوال نمبر 34 آگاز جوانی میں درد نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا حکیم کا سپاہی کا محلوی کا یا استاد کا شیروشہری تو آپ فرماتے ہی تھے اور آگے جا کر آپ گدی نشین بھی ہوئے تھے لیکن پہلے آپ نے پیشہ کون سا اختیار کیا تھا پہلے آپ کون سا کام کرتے تھے حکیم تھے سپاہی تھے محلوی تھے یا استاد تھے اس کا صحیح جواب ہے دوستوں پہلے کہاتے ہیں وہ سپاہی کیا تھے سپاہگری کا پیشہ اختیار کیا تھا سوال نمبر 35 زیل میں میر درد کی تصانیف نہیں ہے درد دل درد جگر نالہ درد یا آہے سرد سبھی میں درد ہو یہ بھی درد ہے یہ بھی درد ہے یہ بھی درد ہے یہ بھی درد ہے یہاں درد نہیں ہے بتائیے میر کی میر خواجہ میر درد کی کون جی تصانیف ان میں سے نہیں ہے درد دل بھی ہے نالہ درد بھی ہے آہے سرد بھی ہے لیکن درد جگر نہیں ہے درد جگر نہیں ہے سوال نمبر 36 زیل میں میر درد کو نہیں کہا جاتا ہے صوفی شاعر تصوف کا شاعر زبان کا شاعر یا صوفیانہ شاعری کا کے باوہ آدم کیا نہیں کہا جاتا بتائیے میر درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے میر درد کو تصوف کا شاعر بھی کہا جاتا ہے میر درد کو صوفیانہ شاعر کا باوہ آدم بھی کہا جاتا ہے لیکن میر درد کو زبان کا شاعر نہیں کہا جاتا ہے زبان کا شاعر ناسخ کو بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر 37 میر درد کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا میر درد کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا سترہ سو چونہ سی لکھنوں میں سترہ سو پنچہ سی دہلی میں سترہ سو سیہ سی آگرہ میں سترہ سو سنتیانسی الہاباد میں سبھی شائروں کی ڈیٹ او برد سبھی شائروں کی ڈیٹ او ڈیت ان کے پیدائش کی تاریخ ان کے وفات کے تاریخ ان کے جائے پیدائش اور ان کی وفات کی ان کے جائے وفات سبھی آپ کو کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے اس کا صحیح جواب کیا دوستو کا صحیح جواب ہے بھی سترہ سو پچھانسی دہلی من کا کیا ہوا تھا دوستو انتقال ہوا تھا کیونکہ دہلی تو آپ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا کومن سنس کی بات ہے آپ کیسی پتہ لگ جائے گا کہ میر درد نے کبھی دہلی کو چھوڑا ہی نہیں تھا تو دہلی کے بار ان کی وفات ہونی بھی نہیں ہے لکھنا ہوا آگرہ علاوہ بیسی کینسل ہے سوال نمبر آٹیس زیل میں میر درد کا شیر نہیں ہے زیل میں میر درد کا شیر نہیں ہے بتا کیونکہ شیر نہیں ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے دوسرا شیر ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو دامنی چوڑ دیں تو فرشتیں بزو کریں ایک شیر ہے شام سے کچھ بجا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا اور ایک شیر ہے عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے ایک میرا ہی دل ہے وہ جہاں تُو سما سکے بتائیے خوضہ میر درد کا شیر اس میں سے کونسا نہیں ہے میں نے آپ کو نا دو تین سوال کو مرچ کر کے بنایا ہے اس سے پہلے اگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو جینے کے آتھوں مر چلے بتائیے کس کا شیر ہے اس طرح پوچھا جا چکا پر میں نے دو تین سوال کو مرچ کر کے ایک ساتھ بنا دیا زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو جینے کے آتھوں مر چلے یہ میر درد کا شیر ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہو دامنی چوڑ دیں تو فرشتیں وضو کریں یہ بھی کس کا شیر ہے میر درد کا شیر ہے عرض و سما کہاں وہ تیری وسط کو پا سکے ایک میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے یہ بھی کس کا شیر ہے دوستوں کس کا شیر ہے میر درد کا شیر ہے لیکن ایک شیر کونسا ہے شام سے کچھ بجھا سرہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یہ جو شیر ہے دوستوں یہ ہے ہمارے میر انکل کا کس کا ہے دوستوں میر تقی میر کا ہے کس کا شیر ہے میر تقی میر تقی میر کا ہے ٹھیک ہے یاد رکھ لنا ہو چلی آگے چلتے کوئی بات نہیں چلا تاگنی سوال امہ انتالیس مرزا غالب کو اہیوان زریف کس نے کہا ہے مرزا غالب کو اہیوان زریف کا لقب کس نے دیا ہے حسرت موانی نے مومن کام مومن نے الطاف حسین حالی نے یا مرزا زاک نے یا مرزا زاک نے اہیوان زریف زریف کہتے ہیں زرافت والے انداز کو ایسا ہیوان یا ایسا انسان ایسی پرسنیلٹی جو ہمیشہ کیا کرتی ہو ایسی مزاگ میں رہتی ہو ایسی پرسنیلٹی کو کس نے کہا ہے دوستوں یہ کہا ہے الطاف حسین حالی نے کس نے کہا الطاف حسین حالی ان کے کیا ہے بیسٹ ششش ہے ان کے اودہ ہندی یہ عوضہ ہندی نہیں ہے صحیح سے پڑھ لینا اکثر پڑھ دیتا ہے عوضہ ہندی یہ عوضہ نہیں یہ ہے عوضہ ہندی کا موضوع کیا ہے افثانوی مجموعہ ہے خطوط کا مجموعہ ہے شاعری کا مجموعہ ہے یا غزل کا دیوان ہے عوضہ ہندی مرزہ غالب کا مجموعہ ہے تو کس کا ہے شاعری کا ہے غزل کا ہے خطوط کا ہے افثانوں کا ہے آپ کو پتا ہے افثانے تو لکھے نہیں ہوں گے ٹھیکے غزل کا دیوان بھی نہیں ہے یہ کیا ہے دوستوں خطوط کا مجموعہ ہے سوال نمبر اکتالیس مردہ غالب سے پہلے بہدر شاہ زفر کس کے شاگرد تھے بہدر شاہ زفر مغلبادشاہ بھی شیر و شیری کرتے تھے اور زفر تخلص رکھتے تھے کیا رکھتے تھے زفر تخلص رکھتے تھے تو یہ غالب ان کے کیا تھے استاد تھے غالب سے پہلے ان کا استاد کون تھا شیخ محمد ابراہیم زوق مومن کام مومن مرتا کی میر یا داگ دہلوی بہدر شاہ زفر کس کے تھے دوستوں شیخ محمد ابراہیم زوق کے کیا تھے ششیہ تھے یا اس سے پہلے استاد ہی فرماتے تھے اور محمد ابراہیم زوق کا انتقال ہونے کے بعد مردہ غالب کو بہدر شاہ زفر نے اپنا کیا بنایا استاد بنایا سوال نمبر 42 غزل گوئی کے بعد غالب کس صرف کے لیے مشہور ہیں غالب مشہور تو ہیں کس کے لیے اپنی غزلوں کے لیے غزل کے بعد دوسری کونسی چیزیں جس کے لیے مشہور ہیں افثانہ نگاری سفر نامہ تنقید نگاری یا مکتوب نگاری بتائیے غالب مشہور ہے افثانہ نگاری کے لیے تو نہیں ہے سفر نامہ کے لیے بھی نہیں ہے تنقید کے لیے بھی نہیں ہے غالب مشہور ہے دوستہ اپنے خطوط کے لیے مکتوب نگاری کو بھی کیا کہا جاتا ہے خطوط نگاری بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے خطوط نگاری بھی کہا جاتا ہے خطوط نگارے مکتوب نگارے کی بات ہوتی ہے غالب مکتوب نگارے کیلئے مشغول ہے اپنی گزلوں کے سوال نمبر تیہالیس ہندوستان کے الہامی کتاب دو ہیں ایک مقدس وید اور دوسرا دیوان غالب یہ کس کا کول ہے یہ بات کس نے کہی ہے کہ ہندوستان کی دو اہم کتابیں کون سی دوستوں ایک تو وید مقدس ہے اور دوسری کون سی ہے دوسری ہے دیوان غالب یہ بات کون کہتا ہے عبد الماجید دریابادی عبد الرحمن بجنوری رشید حسن خان یا احتشام حسین صدیقی یہ سبھی تنقید نگار ہیں سبھی نقاد ہیں یہ بات کس نے کہی ہے کہ اندوستان کی دو اہمی کتابیں ہیں دو کتابیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ کیا ہیں پویتر ہے بہت زیادہ فیمس ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک تو وید ہے اور دوسرا دیوانے غالب ہیں یہ بات کہی دوستو عبد الرحمن بجنوری نے کس نے کہی ہے عبد الرحمن بجنوری نے سوال امبر چمالیس غالب کس لقب یعنی عرفیت سے مشہور تھے مرزہ اسد مرزہ نوشہ مرزہ بے یا مرزہ دلخا ایک ہی سوال بہت دو تین باتیں میں آپ کو بتا دوں گا غالب کس عرف سے یعنی کہتے ہیں کسی کا نام ہو کسی کا نام بہت دور ہو گھڑو 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 کہتے ہیں تو غالب کس سے مشہور تھے غالب مشہور تھے مرزہ نوشہ سے کس سے مشہور تھے مرزہ نوشہ سے کیوں کیونکہ یہ جوائی تھے کیا تھے جوائی آپ نے ہندی میں ایک بار سنا ہوگا کمر کمر سا ہمارے راجستان میں جوائی ہوتا ہے نا جوائی پاؤنا جو بولتے ہیں داماد جو ہوتا ہے اس داماد اگر شہر میں آتا تھا کہ ہمارا کمر سا ہے کون ہے کمر سا پاؤنا ہے کون ہے پاؤنا ہے ماروڑی کول تھا پاؤنا تو یہ غالب کون تھے جمائی تھے وہاں کے داماد تھے شہر کے اٹھلے ہوں کو سب غالب کو سب کیا بولتے تھے مرزہ نوشہ کا بولتے تھے نوشہ بہت چھوٹی عمر میں آگئے تھے وہاں پر اور کمر سا کمر سا لوگ کہتے ہیں مرزہ نوشہ مرزہ نوشہ کہتے تھے یہی پر ایک لفظ ہے تو اسے مرزہ دلہا مرزہ دلہا غالب کے والد کا لقب ہے غالب کے والد کا لقب ہے غالب کے والد ہیں ان کا لقب کیا ہے لقب نہیں سوری غالب کے والد کی عرفیت ہے غالب کے والد کی عرفیت کیا ہے مرزہ دولہ ہے اور غالب کی عرفیت کیا ہے مرزہ نوشہ ہے سوال نمبر پینتالیس درد دل میں مرزہ غالب کے ہم اشر شاعر ہیں درد اور سودہ آتیش اور ناسخ اقبال اور جوش مومن اور زوک وہ آسان سوال ہے پہلے بتا چکا ہوں مرزہ غالب کے ہم اشر کون ہے دوستو مومن ہے اور زونک ہے اور غالب ہے یہ تین ہے اور درد اور سودہ اور میر یہ بھی تین ہے یہ بھی کیا ہے ہم اشر شاعر ہیں حالان کی غالب میں غالب کے زمانے میں ناصر بھی تھے سوال نمبر چھینی آلیس بقول غالب میں نے مراسلے کو ڈیش بنا دیا ہے مراسلے کو بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے ہردیل عزیز بنا دیا ہے آسان بنا دیا ہے مقالمہ بنا دیا ہے یا بے تکلفانہ بنا دیا ہے میں نے مراسلے کو میں نے خط کو مراسلہ کس کو کہتا ہے خط کہتے ہیں خط کو مراسلہ بھی کہتے ہیں رقا بھی کہتے ہیں مکتوب بھی کہتے ہیں لیٹر بھی کہتے ہیں پتر بھی کہتے ہیں تو غالب کہتے ہیں میں نے پتر لیکن کو میں نے مراسلے کو خط کو کیا بنا دیا ہے مقالمہ بنا دیا کیا بنا دیا ہے مقالمہ بنا دیا میں نے خط کو باتچیت کرنا بنا دیا ہے اب خط میں ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خط میں کیا کر رہا ہے باتچیت کر رہا ہے غالب کو پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا ہے غالب کو پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا ہے آل احمد سرور ممتاز حسین شمس الرحمان فاروقی یا یوسف حسین خان یا یوسف حسین خان کس نے کہا ہے اس کا صحیح جواب ہے دوستوں یوسف حسین خان کیا ہے یوسف حسین خان سوال ممبر تالیس اتدام غالب تخلص فرماتے تھے اسد گلاب مرزہ یا نوشہ غالب جب شعر و شاعر لکھنا شروع کیا غالب نے گزے لکھنا شروع کیا تو شروعات نام تخلص کیا رکھتے تھے اسد رکھتے تھے گلاب رکھتے تھے مرزہ رکھتے تھے یا نوشہ رکھتے تھے میں نے آپ کو پہلی بار کلاسز میں بتا چکا ہوں بات کہ سبھی شعر جتنے بھی شعر آز تک ہوئے ہیں سبھی شعر نے یہ کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنے پہلا تخلص اپنے نام کی مناسبت سے اپنے نام کو ہی رکھا ہے چونکہ غالب کا نام بھی اسد تھا غالب کا نام کیا تھا اسد اللہ کیا نام تھا اس لئے انہوں نے بھی اپنا تخلص کیا رکھ لیا تھا اسد رکھ لیا تھا بعد میں پتہ لگا کہ اسد نام کا کوئی دوسرا شعر بھی اثر تخلص رکھتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس کو چینج کرنا چاہیے نہیں تو آگے کیا جاگا مکبر پچاس زیل میں غالب کے خطابات نہیں ہیں غالب کو خطاب نہیں دیا گیا ہے کونسا نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ یا شمس الدولہ غالب کو تین خطاب سے نوازا گیا ہے چوتھے خطاب سے نہیں نوازا گیا ہے غالب کو نجم الدولہ غالب کو دبیر الملک اور غالب کو نظام جنگ تینوں ہی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن غالب کو شمس الدولہ نہیں دیا گیا شمس الدولہ نہیں دیا گیا ہے سوال نمبر اکاون کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو جاننا کیا ہے ضروری ہے اس طرح کے بہترین سوال اس طرح کے بہترین سوال میں نے آپ کو ایپ کا اندر پروائیڈ کر دیئے ہیں ایپ میں پروائیڈ کر دیئے ہیں اگر آپ dssv کا ایگزام دے رہے ہیں اگر آپ ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈی کا ایگزام دے رہے ہیں تو دوستے اس میں میں نے کیا کر رکھا آپ کے لیے اس طرح تھی کتنے تیسٹ بیز تیسٹ آپ کو پروائیڈ کیے ہیں وہ بھی بہت کم شلک میں ماتر 249 میں ماتر 250 م. آپ کو تیج پڑھ دیئے گئے ہیں. جس میں آپ کو DSSB test 1, DSSB test 2, test 3 test 4, test 5, test 6 test 7. یہ وہ test ہیں دوستوں. ہر test میں کتنے سوال ہیں دوستوں? سو سو سوال ہیں. کتنے ہیں? سو سو سوال ہیں. ایک test میں سو سوال ہیں. تو मان لیے ڈیس test میں دو اے جار سوال ہیں. یہ test وہ ہے جو آپ کے overall پورے syllabus کو کور کرتے ہیں. پورے syllabus کو کیا کرتے ہیں؟ کور کرتے ہیں اس کے بعد سوال ٹیسٹ آنٹ اور ٹیسٹ نو نو کا مطلب کم سے کم نو سو سوال تو ایسے ہیں جو اس سے پہلے ڈی ٹریپل آس بی کے اگزام میں سوال پوچھے گئے ہیں انہی کو موڈی فائی کر کے اور زیادہ پیور کر کے اور زیادہ صاف شطرہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ریپیٹیڈ کوششن کو اچھی طرح سے ڈیزائن کر کے ریپیٹیڈ کوششن کو ڈنگ سے موڈی فائی کر کے آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو فٹا پڑ جائیے ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور وہاں سے ٹیسٹ سریز ڈی ٹریپل آس بی کی ٹی ٹریپل آس بی کی ٹیسٹ سریز کیا کر لیجئے پرچیس کر لیجئے کیا کر لیجئے پرچیس کر لیجئے اس کے بعد جب آپ کا دسوہ ٹیسٹ جب آپ دوگے تو آپ کو اس میں مسنوی سہرول بیان گلزار نصیم اور مسنوی سے جتنے بھی سوال ہیں سو سوال آپ کے لیے کھٹے کیے گئے ہیں صرف ایک ٹاپک سے سو سوال صرف ایک ٹاپک سے اس کے بعد گیاروے ٹیسٹ میں آپ دیکھیں گے تو مرسیہ اور قصیدہ سے جتنے سوال بنتے ہیں سو سوال مرسیہ اور قصیدہ سے دیئے گئے ہیں سوال نمبر ٹیسٹ نمبر بارہ میں باروے ٹیسٹ میں نوول نگاری سے سو سوال صرف نوول نوول سے سو سوال دیئے گئے آپ کو اس کے بعد تیرے وے ٹاپک میں صرف افسانہ اور ڈراما سے سو سوال دی گئے ہیں چودوے ٹیسٹ میں دبستان، سوانے، سفرنامہ، آپ بیتی اور ریپورٹیج چونکہ یہ سبھی چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں دونوں دبستان، تینوں چاروں دبستان سے سوال بنائے گئے ہیں سوانے نگاری سے بنائے گئے ہیں سفرنامہ، آپ بیتی اور ریپورٹیج سے سوال بنائے گئے ہیں اور اسم سے ملا کے سو سو سوال آپ کو کیا پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اس کے بعد پندرہ ٹیسٹ میں مختلف تحریکیں اور کالیج کون کون سی تحریک ہے ایلیگر تحریک ہے سرسیہ تحریک ہے ترقی پسند تحریک ہے سبھی تحریکوں سے سوال لی گئے ہیں کالیج فورڈ ویلیم کالیج دلی کالیج ان سے سوال لی گئے ہیں سوال نمبر سول ٹیسٹ نمبر سولہ میں انشائیہ خاکہ اور مضمون سے سوال بنائے گئے ہیں ٹاپک ٹیسٹ سترہ میں صرف داستان داستان کے سو سوال ہیں ٹیسٹ اٹھارہ میں غزل میر اس کے بعد جو ٹیسٹ اٹھارہ ہے اس اٹھارہ والے ٹیسٹ میں غزل سے متعلق جتنے سوالات ہیں ان کو اکٹا کیا گیا ہے غزلوں کے علاوہ میر تکی میر میر درد غالب اور مومن ان سبھی کو مرچ کر کے یہ آپ کے غزل کو شوراپ کے جو سلیبس میں شامل ہیں ان کے سوالات کو اکٹا کیا گیا ہے سو سوال بنائے گئے ہیں جو آپ کو اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ انیس میں غزل سے متعلق سوالات ہیں اور غزل کے علاوہ اقبال فراک گرکپوری فانی بدہینی اور فیض احمد فیض ان چاروں کو سممیلت کیا گیا ہے اور ایک آپ کا ٹیسٹ بنایا گیا ہے اور بیس واہ جو ٹیسٹ ہے اس میں اردو زبان کا آگاز ارتکہ اور اردو زبان کا آگاز ارتکہ سے متعلق نظریات اس کو ملا کر کتنے سوال سو سوال بنائے گئے ہیں یعنی ٹوٹل بیس ٹیسٹ میں آپ کو ہر ٹیسٹ میں کتنے سو 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 سوال ملنے والے ہیں اور ٹوٹل آپ کو دو ہجار سوال ملنے والے ہیں ماتر دو سو انپچاس روپے میں آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سوال آپ کو چھانٹ کر رہاں دیے گئے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے آخری بات آ کر فائدہ یہ ہے آپ تیاری کر رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے مجھے سب آتا ہے سب آتا ہے سب آتا ہے جب آپ ان بچوں میں اتر ہوگے تب آپ کو پتہ لگی گا کہ یہاں پر ایک محمد نقوی کر کے ہیں جب انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے تو ان کے نائنٹی ایٹ نمبر آئے ہیں یہ فرسٹ رینک آئے ہیں اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ ایک ٹیسٹ میں آدل شیروانی نائنٹی ایٹ نمبر کلا کر سیکنڈ رینک آئے ہیں ایک محمد اظہار کر کے نائنٹی سکس نمبر لے کر آئے ہیں تھرڑ رینک آئے ہیں یعنی ان بچوں میں جب آپ اتر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں مجھے کتنا آتا ہے اور مجھے کتنا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اب یہ بھی آپ کے پاس لگ بگ لگ بگ آپ کے پاس اٹھارہ سے بیس دن ہے آپ کے پاس اٹھارہ سے بیس دن ہے اگر آپ ایک دن میں اگر آپ ایک دن میں دو ٹیسٹ بھی دیکھتے ہو دو ٹیسٹ بھی اگر آپ دیتے ہو تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ایکزام تک وہ آپ کے سارے ٹیسٹ کی وجہیں گے کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک بار آپ دو ٹیسٹ دو ٹیسٹ دیکھیں دو تین دن تک آپ پانچھے ٹیسٹ دیکھ کر دیکھئے اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ان بچوں میں ان اسٹھوڈنٹ میں آپ کی رینک کہاں آتی ہے آپ کو کتنی تیاری کی ضرورت ہے پھر آپ واپس اپنا انیلائز کیجئے دوبارہ کہاں کمی ریئرین کو پورا کیجئے پھر دوبارہ آپ تین چار ٹیسٹ دیجئے پھر اپنی رینکنگ چیک کیجئے بینا رینکنگ چیک کیے یہ وہی سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ آپ کا ایکزام دینے والے ہیں جو ڈی ٹیپل ایسٹ بی کا ایکزام دینے والے ہیں جنہوں نے کورس پرچیس کیا ہے ان کے بیچ آپ اتریں گے تب آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کے تیاری کتنی مضبوط ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس صحیح موقع ہے ابھی بھی پندرہ بیزنگ کا ٹائم ہے اور آپ یہ ٹیسٹ انام سے دیکھ سکتے ہیں اور تیاری اچھی سے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے سارے بات آپ کے سنونا آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آگئی تو بہت اچھی بات ہے چلیئے ہم واپس چلتے ہیں ٹیسٹ کی جانب ابھی ہمارا ٹیسٹ چل رہا تھا کچھ سوال باقی ہیں اور ہم چلتے ہیں ہمارا سوال نمبر اکامل کی جانب ٹھیک ہے اب ٹیسٹ اگر آپ کو سریز لینی ہے تو ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے ایڈیویزن ایپ پلیسٹور پر جا کے لکھئے وہاں پر آپ کو ڈی ایس ایس بی ٹیسٹ سریز لکھاؤں مل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس ٹیسٹ سریز کے ساتھ آپ کو کمپلیٹ کورس فری دیا جارہا ہے کورس کے لئے کوئی لکشے چارج نہیں کرنا ہے کورس کے سارے ویڈیو ڈالے گئے ہیں کورس بہت سارا کورس ہیں جہاں پر آپ کو پی ڈی ایف ملنے والی ہے کانٹینٹ ملنے والا ہے بہترین چیز آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ نبیٹک میں کورس نے یہ دکھا ہے تو آپ ایک پر ایپ پر جائیے کافی کانٹینٹ وہاں پر فری بھی ہے آپ کو پتہ لگ جائے کس طرح کا ہے اور کوششن کس طرح ہے وہ آپ سیمپل یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کس طرح کی سوال آپ کے لئے بنائے گئے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر 51 سوال نمبر 51 انگریزی حکومت کے جانب سے غالب کو کتنی پینشن بارشک yearly package کیا تھا غالب صاحب کا وہ تھا دوستو 700 روپے سالانہ 700 روپے سالانہ غالب کے دیوان میں خصائد کی تعداد کتنی ہے خصائد جمع ہے دوستو کسیدے کی کنفیوز مت ہو جانا کہ خصائد کیا ہو گیا کسیدہ غالب کے دیوان میں کتنے قصیدے ہیں دو چار چھے یا سات غالب کے دیوان میں کتنے قصیدے ہیں دوستو ٹوٹل قصیدی کتنے ہیں چار کتنے قصیدے ہیں چار جس میں دو قصیدے تو کس کی شان میں ہیں دوستو بادر شاہ زفر کی شان میں ہیں اور دو قصیدے کس کی ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ دارانوں کی شان میں ہیں دو قصیدیں بادوچھا زفر کے لئے لکھے ہیں اور دو قصیدیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھے ہیں سوال نمبر ترے پن یادگار غالب کس کی تصنیف ہے غالب کو پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کتاب ہیں یادگار غالب جو کہ ان کی کیا ہے سوانہ حیات ہے کس نے لکھی ہے علتاق وصن علی، عبد الرحمان بجنوری، رشید حسن خان یا مہید دین خادری زور بتائیے اس کا صحیح جواب کیا دوستو اس کا صحیح جواب ہے غالب کے سب سے خاص شاگرد کون تھے علتاق وصن علی انہیں ان کے بارے میں کیا لکھی ہے یادگار غالب لکھی ہے غالب نے کل کتنی مسلمیاں لکھی ہے سانت گیارہ بارہ یا بائیس جس طرح میر تکی میر غزل کے لیے جانے جاتے ہیں پر میر نے کیا لکھی ہے مسلمیاں بھی لکھی ہیں شہرِ آشوب بھی لکھی ہیں غالب نے بھی مسلمیاں لکھی ہیں بتائیے غالب نے کتنی مسلمیاں لکھی ہیں اس کا صحیح جواب ہے دوستو گیارہ کیا ہے گیارہ غالب نے کتنی مسلمیاں لکھی ہیں گیارہ مسلمیاں لکھی ہیں چار قصید دے لکھی ہیں باقی آپ نکاز لکھی ہیں غزلیں لکھی ہیں سوال عمر پچپین بہادر شاہ زفر نے غالب کو کتنا وظیفہ مقرر کیا تھا انگریزوں نے دی دیا تھا سانت سا روپے مغل خاندان کی طرف سے غالب کو ملتے تھے تیس روپے مہانہ چالیس روپے مہانہ پچاس روپے مہانہ یا سانٹ روپے مہانہ یہ مہانہ اور سالانہ میں فرق سمجھ جائیے گا یہ منتلی ہیں پچاس روپے اور یہ سانٹ روپے یرلی پیکیج ہے یہ بات کو دھیان آپ رکھیے گا ٹھیک ہے صحیح جواب کیا دوستو پچاس روپے مہینے ملتے تھے سوال عمر چپپن پینشن کے لیے غالب نے کہاں مقدمہ پیش کیا کہاں کا سفر گیا غالب نے کانپور رامپور بنارس یا کلکتہ کہاں پر غالب کو مقدمہ لگانا پڑا اپنے پینشن کو واپس بحال کرنے کے لیے وہ دگے کوئش تھی دوستو وہ تھی کلکتہ کوہن سے تھی کلکتہ حالانکہ کلکتہ کا سفر کرتے کرتے آپ نے کانپور رامپور بنارس کا بھی کیا کیا ہے سفر کیا ہے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے غالب نے فارسی زبان میں مغل خاندان کی تاریخ کس عنوان سے لکھی ہے دستمبو پنچہہنگ مہر نیمروز یا قاتے برہان اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہے مہر نیمروز یہ کیا ہے دوستو مغل خاندان کے لیے لکھی گئی ہے مغل خاندان کی اس میں کیا ہے مغل خاندان کی تاریخ ہے مغل خاندان کا اتحاں سے قاتے برہان کیا ہے یہ جواب ہے یہ کیا ہے جواب ہے کس کا ایک دکشنری ہے لغت ہے کیا ہے لغت کس نے لکھی تھی ایک لغت تھی وہ لغت کا نام تھا برہان قاتے لغت کا نام کیا تھا دوستو برہان قاتے یہ برہان قاتے ایک لغت جو تھی آپ نے غالب نے کیا کیا ہے اس کا جواب میں واپس کیا لگ دی قاتے برہان لگ دی کہ اس لغت میں شدہ علی میں کیا ہے گلتیاں ہیں ان گلتیاں وہ نکال آپ نے واپس کیا لگ دی برہان قاتے اٹھا کر دیا قاتے برہان کر دیا ایک تھی دوستو دستامبو اس میں کیا ہے اٹھارہ سو ستاون میں جو پہلا غدر ہوا تھا کیا ہوا تھا دوستو غدر ہوا تھا اس غدر کے حالات اس میں بیان ہیں اس سب باتے میں آپ کو یاد رکھنی ہے سوال سوال نمبر اٹھاون غالب کی وفات کب اور کہاں ہوئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں بتا چکا ہوں کہ سارے شورا کی سارے مصنفین کی جو بھی آتی ہے ان کے آپ کو جائے وفات ان کے جائے پیدائش ان کی پیدائش کی تاریخ اور وفات کی تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے تو غالب کی وفات کب اور کہاں ہوئی تھی اٹھارہ سو انساٹھ آگرہ میں ستہہہ سو سنتیانوے آگرہ میں یا ستہہہ سو hartنیانوے دہلی میں چلی ہے آپ کا ٹائم بہت لیلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے غالب کی پیدائی ستہہ سو سنتیانوے ہوتی اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ غالب پیدا کہاں ہوئے تھے دوستوں آگرہ میں کہاں پیدا ہوئے تھے آگرہ میں ان کی وفات کیا 확진 دوستوں ان کی وفات یہ دہلی میں اٹھارہ سو انتر میں اگر آپ کو پورا ڈیٹیل میں پوٹ لے کہ غالب کی پیداعش کب ہوئی ہے تو آپ کو کہہ لکھنا ہے دوستو غالب کی پیداعش ہوئی ہے ستہائیس ڈیسمبر سترہ سو سنتیان میں میں پیدا ہوئے تھے اور پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر منگی کے ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے غالب کہاں پیدا ہوتے ہیں غالب آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں اور دہلی میں آپ کے کیا جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے دونوں چیزیں آپ کو کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے غالب سے پوری ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے سوال نمبر انساٹھ مومن کی پیداعش کب اور کہاں ہوئی تھی اٹھارہ سو دہلی میں اٹھارہ سو باون نکلوں میں اٹھارہ سو نتر اقبر آباد میں سترہ سو سنتیان میں فیض آباد میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے مومن کون ہے غالب اور جوگ کے کون ہے ہم اثر ہیں ان کے ساتھ کے ہیں اور بتا چکا ہوں کہ مومن کون ہے غالب کے خاص دوستوں میں بھی شامل تھے تو غالب کہاں تھے دوستو دلیوں کا سوچڑال تھا اٹھارہ سو میں آپ پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو میں دوستوں کیا لگا تھا اٹھارہ سو میں فورٹ ویلیم کالج فورٹ ویلیم کالج بھی کب لگا تھا دوستو اٹھارہ سو میں واقع ہوا تھا سوال نمبر سانٹ کس شہر نے اپنے تخلص کو شہر کا جز بنا کر یعنی معنی کیس انداز میں پیش کیا ہے غالب زوق میر یا مومن ایسا کون شہر ہے جس نے تخلص کو ایک معنی کے انداز میں پیش کیا ہے معنی کیس انداز میں پیش کیا ہے اس کو بولتے ہیں حسن مختا کیا بولتے ہیں کس نے بنا کر پیش کیا ہے مومن کون ہے مومن سوال ہمبر ایک سٹھ مومن کس علوم اور فنون میں مہارت نہیں رکھتے تھے ایکزام میں سب سے زیادہ جو گلتی ہوتی نا وہ اس ورڈ کے چکر رکھتے ہیں نہیں کے چکر کیا آجاتی ہے نہیں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں مومن مہارت رکھتے ہیں مومن مہارت رکھتے ہیں مومن مہارت رکھتے ہیں جیسے علم و نجوم حکمت آیا آپ نے فرچ رائٹ مار دیا اور ایسا ہی ہو گیا ایسا نہیں ہے کئی بار ہم نہیں نہیں کو بھول جاتے اور جلدی میں ٹک مار دیتے ہیں اس نہیں ورڈ کو آپ کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے تو کس میں نہیں رکھتے تھے علم و نجوم اور حکمت میں شترانج اور ریاضی میں تب اور منطق میں تیرانداج اور گھڑ سواری میں بتائیے مومن علم و نجوم حکمت میں بھی مارت رکھتے تھے شترانج اور ریاضی میں بھی تب اور منطق میں بھی ایک دو تین چار پانچ اور چھیں یہ سبھی میں مارت رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے کس میں تیرانداج اور گھڑ سواری میں نہیں تھے گھڑ سواری کے شوق کی بات آئے تو دوست ایک نام ہے ناصر کازمی ناصر کازمی ایک شاعر ہے ناصر کازمی ان کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے آپ کے سلحے بس میں نہیں ہے ہو جائے تو دیکھ لیجئے سوال نمر بات ساتھ مومن خواہ مومن نے شہر و شہری کو کس لیے چنا پیشہ بنانے کے لیے وقت کاٹنے کے لیے شوق کے لیے یا نام و مرتبے کے لیے یہ جنیا میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے آدمی کام کرتا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے یا لوگوں میں اس کا نام ہو مرتبہ ہو تو مومن نے شہر و شہری لکھی صرف اور صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیونکہ مومن کون تھے حکیم تھے حکمت ان کا پیشہ آتا تھا ڈاکٹر انداز ان کا تھا ان کو پیسے ٹکی کی ضرورت نہیں تھی شہر و شہری صرف کرتے تھے شوق کے لیے ان کو مزہ آتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سوال ہم رہا تھا طرح سے دور غالب میں غالب کے بعد دوسرے اہم غزل کو شہر کون ہے غالب کے دور میں غزل کو شہر کون تھے شاہ زفر مومن شاہ نصیر یا زوک بہت ٹپیکل سوالیں ارے پوچھا جا چکا ہے یہ پوچھا جا چکا ہے اور بہت زیادہ کانٹروورشیل سوال بھی ہے سوال کا جواب کیا ہوگا دوستو زوک جو ہیں دوستو قصیدہ نکا رہے ہیں کون ہے قصیدہ نکا رہے ہیں شاہ زفر ہیں یہ کون ہیں یہ غزل کو شہر ہیں پر اتنے اہم نہیں ہیں جتنے غالب ہیں غالب کے بعد اگر سب سے زیادہ غزل کو شہرہ میں نام کسی کا مرتبہ رہا ہے وہ ہے شاہ نصیر کون دوستو شاہ نصیر ان کو استاد نصیر کے نام سے بھی جانتے ہیں سوال عمر چوہ سار مومن کھا مومن کا خاندہ نہیں پیشہ کیا تھا ان کے باپ دادا پردادا ان کے اجداد کیا کام کرتے تھے سپاہ گری غزل گوئی علم نجوم یا حکمت اس کا صحیح دواب ہے تو اس تو حکمت کیا ہے حکمت اس کو تب بھی کہا جاتا کیا کہا جاتا ہے تب ان کے خاندان والے کون تھے تبیب تھے سارے کون تھے ڈاکٹر تھے سوال نمبر 65 کس کالج میں مومن کو فارسی پڑھانے کی پیشکش کی گئی تھی الہاباد کالج علی گھر کالج دلی کالج یا لکھنو یونیورسٹی یہ میور کالج بھی الہاباد میں اس کا صحیح جواب ہے دوستو دلی کالج کیا ہے دلی کالج میں فارسی پڑھانے کے لئے آپ کو بولایا گیا تھا مومن سے پہلے کس کو بولایا تھا مرزہ غالب کو کس کو بولایا تھا مرزہ غالب کو پھر مرزہ غالب نے منہ کر دیا تھا پھر مومن کو بلایا مومن نے بھی منا کر دیا مومن بھی نہیں گئے تھے سوال نمبر 66 زیل میں مومن کا مومن کی شائری کا اہم وصف وشیشتہ نہیں ہے عشقیہ مزامین معاملہ بندی حسن مقتہ یا حسن مطلع بتائیے مومن کا مومن کی شائری کا اہم جز نہیں ہے کیا نہیں ہے عشقیہ مزامین آپ کے شیر و شیری میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں معاملہ بندی بھی پائے جاتی ہے حسن مقتہ اپنے نام کو ایک معنی خیز انداز میں اپنے تخلص کو استعمال کیا ہے حسن مطلع یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سوال نمبر 66 مومن نے شائری میں کس کی شاگرد اختیار کی کس کو اپنا استاد بنایا استاد زوگ کو مرزا غالب کو شاہ نصیر کو یا بدردین جمالی کو یہ سارے ان کے ہم اثر شائر ہیں مرزا غالب ان کے خاص دوستوں میں تھے زوگ صاحب استاد گنے جاتے تھے لیکن مومن کو استاد نہیں تھے ان کو استاد کون تھے دوستوں شاہ نصیر کون تھے شاہ نصیر سوال نمبر 66 مومن کے اجزاد کا تعلق کہاں سے تھا دہلی سے کشمیر سے ایران سے یا حجاز سے مومن کا کاندان کہاں سے تھا دوستوں مومن کا کاندان تھا دوستوں کشمیر سے کہاں سے تھا کشمیر سے کشمیر سے اور بہت سارے لوگ ہیں سادہ تسنانمنٹو ہیں بہت سارے لوگ ہیں کشن چندر ہیں کافی سارے لوگ کہاں سے ہیں کشمیر سے ہیں مومن کا مومن کا نام کس نے رکھا تھا مومن کا مومن نام کس نے رکھا تھا مومن کا نام حبیب رکھا تھا کیا رکھا تھا حبیب اللہ کیا رکھا تھا حبیب اللہ نام رکھا تھا گھر والوں نے بچپن میں لیکن نام بدل کے باپ میں مومن رکھ دیا کس نے رکھا تھا والد حکیم غلام نبی خان نے مومن کے والد کا نام کیا ہے حکیم غلام نبی خان ایک سوال آپ کا کمپلیٹ کہ مومن کے والد کا نام کیا تھا دادا حکیم سوال دادا کے بھائی کا نام کیا تھا کامدار نامدار کامدار دونوں کیا تھے بھائی تھے دادا کے بھائی کا نام کیا تھا کامدار یہ تیسے سوال اور چوتھا والد کے مرشد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے رکھا تھا یہ چوتھا سوال کہ ان کے والد کے مرشد کا نام کیا تھا شاہ عبدالعزیز یہ ایک سوال میں آپ کو چار سوال کیا کرنا ہے کمپیٹ کرنا ہے مومن سے متعلق ساری بات آگئی مومن کے والد کا نام دوستو نام رکھا تھا مومن کیا رکھا تھا مومن کا مومن سوال نمبر ستر مومن کو ایک پردہ نشین سے عشق ہو گیا تھا جو کی تخلص رکھتی تھی عائشہ تمنا ہجاب یا غلاب مومن کو کیا ہو گیا تھا ایک پردہ نشین سے کیا ہو گیا تھا محبت ہو گئی تھی کیا ہو گئی تھی محبت ہو گئی تھی اور وہ محبت کرنے والی اس لڑکی جو پردہ نشین تھی وہ بھی شائرہ تھی اور وہ کیا رکھتی تھی اپنا تخلص ہجاب کیا رکھتی تھی ہجاب اور نام اس کا پوچھ لیا جائے تو کیا بتائیں ام الفاطیمہ ام الفاطیمہ ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پڑھنا ہے اتنا تو آرام سے پڑھ لیجی گا یاد نہیں دے گا آپ کو اس کا نام تھا ام الفاطیمہ نام اس کا ام الفاطیمہ تھا اور ہجاب اور تخلص رکھا کرتی تھی سوال امبر 71 راجہ عجید سنگھ نے مومین کو تحفے میں کیا دیا تھا بہت خاص سوالیں راجہ عجید سنگھ نے مومین کو کیا دیا تھا گھوڑا شیر ہاتھی یا اونٹ بڑے سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے کوئی انسان کسی کو بہت بڑا گفٹ کیا دے گا تو بڑے سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے دوستو ہاتھی کیا دے دیا تھا سوال امبر 70 Commission مومین نے کل کتنے قصائد اور کتنے مسنویاں لکھی ہیں 6 قصیدے 12 مسنویاں 12 قصیدے 12 مسنویاں 9 قصیدے 12 مسنویاں یا 12 قصیدے 9 مسنویاں مومین نے کل 9 قصیدے اور 12 مسنویاں مومین نے ٹوٹل لکھی تھی سوال امبر 30 اگر میرے سامنے تمام ماتقدمین شورہ کا کلام رکھ دیا جائے تو میں بلا تعامل کہہ دوں گا کہ مومن کا کلام چھوڑ کر سب اٹھا لو یہ کس کا قول ہے مردہ غالب کا نیاز فتح پوری کا شاہ عبدالعبدالسلام ندوی کا یا شاہ نصیر کا اس کا صحیح جواب ہے دوستو نیاز فتح پوری کیا ہے نیاز فتح پوری سوال نمبر چونتر شب جو مسجد میں جا فسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے اس شیر میں مومن نے کونسی سنعت کا استعمال کیا ہے سنت تلمیز سنت ترزا سنت احام سنت مبالغہ سنت والا ٹاپک بھی الگ سے میں نے بنایا ہے سنت والا ٹاپک میں آپ کو الگ سے سو سوال لگ سے دی جائیں گے سنت کو لے کر تو یہاں پر خدا خدا کر کے یہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں جب کسی ایک لفظ کے دو معنی نکلتے ہو چیز میں وہم پیدا ہوتی ہے وہاں پر کون سنت ہوتی دوستو سنت احام کیا ہوتی ہے سنت احام یعنی باپ میں وہم پیدا کرنا خدا خدا کر کے کاٹنے سے مطلب ہے کہ خدا خدا کر کے کاٹی تھی اللہ اللہ کر کے کاٹی تھی عبادت کر کے کاٹی تھی یا خدا خدا کر کے نفسی نفسی کالم میں کاٹی تھی سوال نمبر 75 تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس شیر کے بدلے میں کس شیر نے اپنا پورا دیوان دینے کی بات کی تھی یہ سوال دوستو بہت آئیم پی ہے یہ سوال پہلے کئی بار پوچھا جا چکا ہے ایک شیر ہے چھوٹا سا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن نے شیر لکھ دیا تھا ایک شیر کو اتنا زیادہ پسند ہے تو اس نے کہا کہ میں سو گزلوں کا دیوان میں آکر نہ نظر کر دوں گا آپ بس کہہ دو یہ شیر میں نے لکھا ہے لیکن مومن نے یہ شیر ان کو نہیں دیا تھا وہ کون تھے ابراہیم زوق شاہ نصیر مرزا غالب یا بادو شاہ زفر بہت ایمپورنٹ سوال ہے وفات کب اور کہاں ہوئی تھی اٹھارہ سو دہلی میں اٹھارہ سو باون دہلی میں اٹھارہ سو باون دہلی میں اٹھارہ سو نتر اقبر آباد میں اٹھارہ سو بیانلیس لکھنوں میں اس کا صحیح جواب دوستو اٹھارہ سو باون دہلی میں اٹھارہ سو باون دن کی پیدائی شویئی تھی ٹھیک ہے سوال نمبر ستتر غزل کی گردن بلا تقلف اڑا دینی چاہیے یہ کس کا قول ہے غزل کی گردن کیا کر دینی چاہیے دوستو اڑا دینی چاہیے کس نے کہی تھی بات یہ یہ بات کہی تھی دوستو عزمت اللہ خانے کس نے کہی تھی عزمت اللہ خانے سوال نمبر اٹھارہ سوال نمبر اٹھارہ اردو غزل کو بےوقت کی راگنی کس نے قرار دیا ہے اردو غزل بےوقت کی راگنی ہے جج جج جب گئی جاتی ہے غزل جوش ملیابادی مولانا حالی یا فراق گرکپوری کس نے کہا تھا اس کا صحیح جواب دوستو مولانا حالی کس نے کہا تھا مولانا حالی نے کیا ہے اردو غزل بےوقت کی راگنی ہے اور مولانا حالی کو سب سے زیادہ کیا پاسندی مسنوی انہوں نے کہا تھا مسنوی بہت کارامت ہے مسنوی بہت کارامت سنف ہے اور غزل تو بےوقت کی کیا ہے راگنی ہے سوال نمبر اٹھارہ مرسیہ مسنوی قصیدہ اور شہر آشو اٹھاروی صدی کی مقبول ترین اسناف شہری میں شامل ہیں دس جل شہرہ میں کس نے ان میں سے کسی ایک پر بھی تبازمائی نہیں کی ہے ایک زمانہ تھا جب مرسیہ مسنوی قصیدہ شہراشو بہت زیادہ چلتے تھے اس زمانے بھی شہرہ سا تھا جس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا صرف غزل نے لکھی اسے اللہ کچھ نے لکھا ایسا کون تھا سوالہ مصافی میر تکی میر یا درد تو آپ کو پتا ہے میر تکی میر نے تو مسنوی بھی لکھی ہے تو نہیں ہوں گے سوالہ نے قصیدے بھی لکھے ہیں تو نہیں ہوں گے سوالہ نے مرسیہ بھی لکھے ہیں مصافی نے بھی مرسیہ لکھے ہیں تو بچا کون دوستو میر درد کون ہے میر درد جنہوں نے اس کے علاوہ گزل گلہ کچھ بھی نہیں لکھا پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی جانے باغ تو سارا جانے ہیں مندردہ والا شیر کس کا ہے مردہ غالب میر تکی میر خواہدہ میر درد یا فانی بدائیونی بدائی یہ شیر ہے دوستو میر تکی میر کا کیا ہے میر تکی میر کا اور یہ شیر میں کونسی سنت ہے مرات النظیر سوال نمبر اکیاسی میر تکی میر کو میر خمیر کس نے کہا ہے رشید احمد صدی کی قائم چاندپوری حالی یا کلیم الدین احمد ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ سے اس سے پہلے کبھی پوچھے نہیں گئے ہیں بہت زیادہ ٹپیکل یہ کیا ہیں سوال ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لئے دونڈ کے لائے ہیں بہت مشکل سے آپ کے لئے اکھٹے کیے ہیں اب آپ کو سوچنا ہے سمجھنا ہے اور ڈنگ سے جواب دینا ہے اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں میر تکی میر کو میر خمیر کہنے والے کون ہے دوستو قائم چاندپوری ہیں کون ہے قائم چاندپوری ہیں سوال نمبر بریانسی غالب نے اتداء میں کس کی شاعری کا اثر قبول کیا تھا جب غالب نے شہر و شہر شروع کیا تو سب سے پہلے کس کو شروع کیا تھا لکھنا میر کو سودا کو ولی کو یا خان آرزو کو میر تکی میر محمد رفی سودا ولی دکنی یا سرات جدین علی خان آرزو سب سے پہلے کس کا اثر قبول کیا تھا تو میر تکی میر اس کا کہا تھا دوستو صحیح جواب ہے غالب نے بھی میر کو قبول کیا ہے محاسن کلام محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں شاکت شبزواری عبد الرحمن بجنوری کلیم الدین احمد یا شمس الرحمن فاروق کی ہے یہ فاروق نہیں ہے شمس الرحمن فاروق کی بتائیے کون ہے اس کا صحیح جواب ہے ایسے سوالوں پر آپ کو ٹائم اکلے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سوال بہت عجیب ہیں اس لئے آپ کو سوچنے مطلقہ مل جائے وقت مل جائے صحیح جواب کیا ہے اس کا دوستو عبد الرحمن بجنوری سوال نمبر 84 افکار غالب کے مصنف کون ہے عبد الرحمن بجنوری حالی رشیدہ مسدیقی یا خلیفہ عبد الحکیم کیا صحیح جواب ہے دوست اس کا افکار غالب کس نے لکھی ہے دوستو یادگار غالب تو حالی نے لکھی ہے تو یہ نہیں ہوگا افکار غالب کس نے لکھی دوستو خلیفہ عبد الحکیم نے سوال نمبر 85 عارف کا نام کیا ہے جس کا مرزا غالب نے مرسیہ لکھا ہے عزگر علی خان حسین علی خان زیاؤدین خان یا زینو لابدین غالب کے سات اولاد ہوئی تھی ساتوں کے ساتوں ہی کیا ہوگئی تھی وفات پا گئی تھی تو غالب نے کیا کیا تھا اپنی بیوی کے بھانجے کو گود لیا تھا اور وہ تخلص رکھتا تھا عارف بڑا ہونے کے بعد اس کے منتقال ہو گیا تھا پھر اس کے دونوں بچوں کو بھی بہلے چھوٹے بچے کو اس کے بڑے بچے کو کہہ لیا تھا گود لیا تھا اور عارف کا نام کیا تھا زینو لابدین کے نام تھا زینو لابدین جس کے نام پہ عارف مرسی آئی عارف لکھا کیا لکھا ہے مرسی آئی عارف لکھا غالب کو دلی والے مرزا نوشہ کہتے تھے کیوں کہتے تھے کیونکہ ان کا تخلص نوشہ تھا ان کا تخلص نوشہ بھی تھا ان کا بچمن کا نام تھا نوشہ ہی کی طرح رہتے تھے یا دلی ان کی سسرال تھی یا ان کا سسرال تھا منعہ کو بتایا تھا شروعات میں ہی کہ دلی کیا تھا ان کا سسرال تھا اور سسرال کیوں سے سب کیا بولتے تھے مردہ نوشہ کہتے تھے سوال ہمبر ستیہ سی مندرجہ دیل میں کون ماہرِ غالبیات ہے ماہرِ غالبیات کون ہے جگنات آزاد مالک رام آل احمد سرور یا محمد حسین آزاد اس پر آئین پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ دھان رکھیں سوال آتا رہتا ہے اس طرح ٹیپیکل سوال آتا ہے ماہرِ غالبیات کون ہے دوستو مالک رام کون ہے مالک رام سوال ہمبر اٹھیہ سی نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا کاغذی ہے پیرغن ہر پیکر تصویر کا مندرجہ والا شیر کس کا ہے یہ بہت فیمس شیر ہیں اگر آپ نے نہیں پڑی غزلیں تو آپ کی کمی ہیں باقی اگر آپ غزلوں کو پڑھا ہے آپ نے کسی چیز کے بارے میں ریٹیلنگ میں پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہو گئی فیمس شیر کس کا ہے مومن کا مومن کا ہے شاد عظیم آبادی کا ہے مرزا غالب کا ہے یا شمسور رحمان فاروقی کا ہے یہ بہت فیمس شیر دوستو کس کا ہے مرزا غالب کا ہے کس کا ہے مرزا غالب کا ہے سوال نمبر ایٹی نائن مومن کا مومن کی وفات کیسے ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے گھوڑے سے گر کر ہوئی تھی گھر کے کوٹے سے گرنے سے ہوئی تھی یا ان کو قتل کر دیا گیا تھا مومن کے وفات کیوں ہو گئی تھی مومن اپنے گھر پہ کچھ کام کروا رہے تھی یہ چھت پر تب ہی اچانک سے ان کا چھت سے کیا ہو جاتا ہے پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں جس سے ان کے ہاتھ پیر ٹوڑ جاتے ہیں اور یہی ان کے قبر کے اوپر جو لگا ہوتا ہے پتوس پہ لکا ہے دستو بازو باشکست فارسی میں کہہ لکا ہے دستو بازو باشکست اس کا مطلب ہوتا ہاتھ پیر ٹوڑ گئے اور یہ زخم اتنے زیادہ گہرے اتنے شدید چوٹ لگی تھی کہ ایک دن کے تڑپنے کے بعد دوسرے دن کا کیا ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے گر کی چھت سے گر جاتے ہیں سوال نمبر نبے مومن کہا مومن حافظ قرآن بھی تھے لیکن وہ کس مسئلہ سے تعلق رکھتے تھے بریلوی دیوبندی وہابی یہ ان میں سے کوئی نہیں مومن کہا تھے قرآن حافظ بھی تھے ان کا دماغ بہت زیادہ تیز تھا بہت زیادہ کیچ اپ پاور تھی چیزوں کو یاد رکھنے کی اور یہ کون سے مسئلہ سے تعلق رکھتے تھے وہابی تھے کون تھے وہابی تھے سوال نمبر اکران میں غالب نے بے رنگ منست کسے کہا ہے بے رنگ منست کوئی رنگ نہیں ہے کوئی مزا نہیں ہے کوئی مزا نہیں ہے کس میں نہیں ہے اپنے فارسی کلام کو اپنے اردو کلام کو اپنی گزنوں کو اپنے خطوط کو غالب نے اپنی ہی چیزوں کو لکھنے کے بعد کہا ہے کہ مجھے سیز میں بلکل مزا نہیں آیا اس میں کوئی رنگ نہیں ہے کوئی خاص نہیں ہے مجھے پڑھنے میں کوئی شوق نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگا وہ کیا ہے دوستوں وہ ہے غالب کا اردو کلام غالب کو اپنا اردو لکھاؤں کو پسند نہیں ہے کیونکہ غالب کو فارسی میں بہت زیادہ انٹریس تھا فارسی بہت زیادہ انٹریس تھا سوال امبر برانوے غزل کے نشات و ثانیہ کا امام کسے کہا جاتا ہے غزل دوبارہ شروع ہوئی کس کے ذریعے ہوئی حسرت مہانی جگر مراد آبادی مجرو سلطان پوری یا شاہد عظیم آبادی اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے غزل کا امام تو کیا بتائیں گے دوستام میر تکی میر کیا بتائیں گے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جدید غزل کا امام کون ہے جدید غزل کا امام تو کیا جواب دیں گے دوستو حسرت مہانی حسرت مہانی حسرت مہانی کون دوستو جدید غزل کے امام ہے یہ دور سوال بھی آپ کو اسی پیٹر میں کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور آپ سے پوچھا جائے غزل کی نشات تو ثانیہ کا امام کون ہے تو وہ کون ہے دوستو مجرو سلطان پوری کون ہے مجرو سلطان پوری سوال نمبر ترانوے میر نے ریخدہ کا مسلم السبوت کسے کہا ہے جعفر جٹرلی اسماعیل امروہی ولی دکنی یا قلی کتب شاہ ریکتہ کا مسلم السبوت کسے کہا ہے یعنی میر خود جن سے بہت انسپائرڈ تھے ریکتہ سے بہت انسپائرڈ تھے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے میں سیکھا ہوں وہ کون دوستو وہ ہے ولی دکنی کون ہے ولی دکنی سوال نمبر چورانوے غزل کا ہر شیر مانگوی اعتبار سے کیسا ہوتا ہے جدہ گانہ بے رفت مسلسل یا پیچیدہ غزل کا ہر شیر اپنا میں کیا ہو جاتا ہے جدہ گانہ کیا ہوتا ہے دوستو جدہ گانہ الگ الگ ہوتا ہے ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے ایک شیر میں مکمل بات کہہ دی جاتی ہے سوال نمبر چانوے مصور غم کسے کہا جاتا ہے مصور کہتا ہے تصویر بنانے والے کو مصور غم کسے کہا جاتا ہے فانی کو غالب کو نونمی مراشد کو یا اللہ مراشد الخیری کو بہت بار پوچھا گئے سوال ہے اس کا صحیح جواب ہے دوستو اللہ مراشد الخیری کو کیا کہا جاتا ہے مصور غم کیا کہا جاتا ہے مصور غم کہا جاتا ہے سوال نمبر چانوے کس کے نزدیک اردو غزل کس کے نزدیک غزل اردو شائری کی آبرو ہے اردو شائری کی آبرو کیا ہے غزل ہے کس نے کہا ہے عبد الرحمان بجنوری رشید احمد صدیقی مولوی عبدالحق یہ علتا فسین حالی تو یہ بات جب آپ تھوڑے بہت پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد لگے گا کہ علتا فسین حالی تو غزل کو پسند بھی نہیں کرتے تھے مسنے بھی پسند تھی تو ایک آپشن تا آپ کا کٹ جائے گا جب آپ ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈھنگ سے پڑھیں گے تو آپ کی سامنے بجائیں گے تین لوگ پھر آپ کو پتا لگے گا اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو ڈی ہے کیا ہے بی اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی ہے سوال نمبر سنتیان میں مومن کی غزلوں میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہے یاسیت فکر و فلسفہ تاریخ خیال یا سوز و گداز مومن کا لکھنے کا شیرو شیری کی لکھنے کا غزلیں لکھنے کا ایک دائرہ محدود تھا مومن نے صرف غزلیں گئی ہیں اور اس کو محبت کو الگ الگ دنگ سے آپ نے کیا کیا ہے پیش کیا ہے اور مومن کی شیری میں سب سے زیادہ کیا نظر آتا ہے فکر و فلسفہ نظر آتا ہے سوال نمبر نائنٹی ایٹ مومن کھا مومن کے لیے مکر شیرانہ کا لکب کس نے استعمال کیا ہے مومن کو کس نے کہا ہے مکر شیرانہ یہ مومن کا لکب بھی ہے زیاباد آئیونی فراگ گرکپوری مجنو گرکپوری یا مجروح سلطانپوری مومن کو مکر شیرانہ کس نے کہا ہے مومن کو مکر شیرانہ کہا ہے دوستو زیاباد آئیونی کس نے کہا ہے زیاباد آئیونی نے کہا ہے سوال نمبر نائنٹی نائن میر تکی میر نے درج جیل شیر میں کس دکنی شیر کو اپنا معشوق کہا ہے میر نے اپنا کو عاشق کہا ہے اور اسے معشوق کہا ہے کسے کہا ہے خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے ڈیش معشوق تھا ایک کنی چیک ہے ڈیش نہیں ہے دو لائن تھی ایک لائن لگ دیا پورا خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے معشوق تھا جو اپنا عاشق دکن کا تھا دکن کا کون تھا سراج اورنگ آبادی ولی دکنی ملہ نسرتی یا علی آدل شاہ ثانی آپ کو بتا دو دوستو اورنگ آباد جو جگہ ہے یہ کہا ہے مہاراشتر میں اور مہاراشتر بھی کس میں کاؤنٹ ہوتا ہے دکن میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تو دکن کے لوگ اورنگ آبادی بھی کہلاتے ہیں لیکن میر تکی میر کس انسپیر تھے کس کو اپنا فین مانتے تھے کس کے فین تھے ہوتے ہیں ولی دکنی سے کتے تھے ولی دکنی کے آج کا ہمارا آخری سوال آج کا ہمارا آخری سوال دھیان سے سنیں غالب کے شیر کا مصرہ اولہ کیا ہے مشکلیں اتنی بڑی کہ مجھ پر کیا سا ہوں گئی یہ شیر کا دوسرا مشکل ہے تو بتائیے پہلی لائن کیا ہے پہلی لائن کیا ہے رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم رنج دیکھیں یہ دو ہی لفظوں کو ایک غم اور ایک رنج کو بار بار آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے آپ کو مینیپلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ سوال میں کیا ہو جائیں کنفیوز ہو جائیں آپ کے لئے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ آپ شیر کو دنگ سے پڑھیں یاد رکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اس کا صحیح جواب ہے دوستوں بی رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے ایک لفظ جس میں خوگر کیا ہے خوگر خوگر کس کو کہہ دے ہندی مطلب آدھی کہ میں کسی چیز کا آدھی ہو گیا ہوں کام کرنے کا لط لگ گئی آدھی ہو گیا ہوں تو انسان اگر دکھ سے آدھی ہو جائے گا تو دکھ کیا ہو جائیں گے ایسے ہو جائیں گے کہ مشکلیں اتنے پڑی کہ آسان ہو گئی مشکلیں اتنے پڑی کہ آسان ہو گئی میرے زندگی میں مشکلیں جھیل جگر کیا ہو گیا آسان ہو گیا تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی ان سوالوں میں ایسی کوئی چیز نہیں بچی ہے جو میر مومن میر تکی میر مومن خا مومن میرزہ غالب اور خواجہ میر درد سے کوئی بھی سوال آپ سے سب باہر نہیں پوچھا جائے گا امید پوری کرتا ہوں بہت اچھی طرح سے آپ سوال چھانٹ کے بنائے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس سوال آپ کو اچھی طرح سمجھ ماتیں گے میں ملتا ہوں آپ سے پھر نیکس کلاس میں اگر آپ نبی تک بھی پلیسٹو پر جا کے ایپ نہیں ڈاؤنلوڈ کیا ہے فٹا فٹ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس طرح کے بہتر سوالات آپ کو وہاں پر ملنے والے ہیں تو ہم ملتا ہوں کو نئے کلاس میں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ